اگر کسی کو وہم ہو جائے کہ اس پر جادو ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کو وہی کچھ کہنا چاہیے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو حقیقت میں جادو ہوا تو پھر آپ نے دعا مانگی نہ تو وہ دعا مانگے کہ اللہ اگر جادو ہے تو ٹھیک کر دے تو اللہ پھر سواب بنائے گا اس پر وہم نہیں کرنا میں آپ کو بتاؤں جادو بڑھتا کیسے ہے جادو کرنے والے نے کر دیا اب جادو بڑھتا تب ہے جب یہ جو ہوتے ہیں نو معالجین جادو کا علاج کرنے والے یہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ پر جادو ہے پھر آپ اس کی تقرار شروع کر دیتے ہیں ہر غیرہ وغیرہ کو کہنا شروع کر دیا جی کہ مجھ پر جادو ہوا ہوا ہے یہ اس کی خاد ہے خاد جس کو بولتے ہیں نی اس کو قوت دیتی ہے جادو بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو میں اس کی طرف رجوع کیوں نہ کروں جو اس کو دور کرے گا تو ایک تو اس کی تقرار چھوڑ دے وہ یہ کہے کہ یا اللہ میرا کوئی گناہ ہے جس کی مجھے پکڑے اللہ مجھے معاف کر دے بہت جلدی اس کے لئے آسانی ہو جاتی ہے ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ کتہ تیرا کان لیا گیا ہم کان نہیں دیکھتے کتے کے پیشے بھاگتے ہیں یہ نہیں کرنا یہ بلکل نہیں کرنا کان لے گیا تو پہلے چیک کریں واقعی لے گیا ہے کہ نہیں لے گیا اگر لے گیا تو وہ تو کھا گیا ہوگا تو اس کے پیشے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب میں ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا علاج کروں پہلے چاہمہ موسیقی